اب روح کرتے ہیں لاہور کا جہاندی جی ہاؤسنگ سوسائٹی برکی روڈ دات انشاء دروار میں واقعہ زمین کے تنازع پر تین گروپ میں اندھا دھن فائرنگ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جا بھاک اور دو شخص شدید زخمی ہو گئے پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کا محاصرہ کر لیا فائرنگ کے نتیجے میں علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا فائرنگ کے فوٹیج پاکستان سٹی نیوز نے حاصل کر لی اس پر مزید بات کرتے ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود بیورو چیف محمد عمران ملک سے جی عمران کی کیا معاملہ ہو اور پولیس نے کیا کاروائے کی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کتنے لوگ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں ہاں جی بلکہ آپ کو بتاتا چلوں لجی ہاؤسنگ سوسائٹی برکی روڈ دتن شاہ روہ دربار میں واقعہ زمین کے تنازے پر تین گروپوں کے درمیان اندیدن فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیچھ آیا ہے جبکہ آپ کو بتاتا چلوں تو فائرنگ کے نتیجے میں ایک شک جامبہ کو چکایا اور دو شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں طیبی عمدات کے لیے قریبی ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کی بارین اپنی موقع پر تو پہنچ گئی ہے تاہم فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے پولیس کی جانب سے نہ ہی فائرنگ کو رکوانے کی کوشش کی گئے ہیں اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئے ہیں جبکہ آپ کو بتاتا چل تو فائرنگ کے نتیجے میں علاقے میں چھدید خوف و ریس پھیل گیا ہے فائرنگ کی پاکستان سٹی نیوز نے حاصل کر لی ہے پاکستان سٹی نیوز کی ٹیلیویزن سکرین میں دیکھا جا سکتا ہے فائرنگ کرتے ہوئے تین گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے جبکہ پولیس اپنی جانب چانے کے لیے سائیڈ پہ چلے گی ہے آپ کو بتاتا چلنا ہوں تو ایک شخص کی جانبک ہونے کے بعد ملزمان جو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ہیں تاہم پولیس کی جانب سے نہ تو انہیں گرفتار کرنے کے لیے کاروائی کی گئے ہیں اور نہ ہی فائرنگ کو رکوانے کے لیے کوشش کی گئے ہیں